لڑائی صرف مرات اور اختیار کی ہے یہ پلٹ جائے گی تو یہ سب چیزیں اچھی دکھنے لگیں گی پولیس کے نظام میں شفافیت ہانی چاہیے غیر پارلیمانی رویہ انہوں نے یہاں پر فائل پٹک پٹک کر کے کہتے رہے کہ چمچہ گیری کی کوئی حد ہوتی ہے چمچہ گیری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے خورم شہر زمان صاحب دعا کے موقع پر زورہ شاہد کے قتل کے اوپر دعا مغفرت اور اس کی یاد دہانی کروا رہے تھے چمچہ گیری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے چمچے میں ان لوگ کا خون شامل ہے جن کے قاتلوں سے مل کر آپ نے حکومت بنائی ہے آپ کے چمچے کا موں جوتے جیسا ہے اور اس کے بغیر آپ کی حکومت نہیں چلتی ہے زبان چار انچ کی ان کے محمر موجود ہے تو وہ چار انچ کی زبان ہمارے پاس بھی موجود ہے ان کے پاس ایک ہنڈ پم ہے وہ نو مہینے سے اتنا اچھل لائے لیکن پانی پھر بھی نہیں نکل کے دیتا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آمیر کا ہر قانون کالا قانون ہوتا ہے اور آج آپ نے اسی آمیر کے قانون کو بحال کیا اور آپ نے یہ مانا کہ وہ قانون صحیح تھا اور وہ آمیر کے ایکشن صحیح تھے تین دن آپ نے دینے تھے پریزنٹیشن اور کنسنڈریشن میں آپ نے وہ تقاضے فالو نہیں کیے کاروائی کو بھی آگے پیش کیا اور اس کو آپ نے اس طرح کر کے آج پاس کر دیا ہم اس کا حصہ ہونا چاہ رہے تھے ہم اس کے اگینس یا فیور میں ووٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن جس طریقے سے اس کو لایا گیا اور پاس کرایا گیا یہ کوئی جمہوری طریقہ یا جمہوری روایت نہیں تھی یہ قانون ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح آپ ایک زمانے میں نیب کو ختم کر رہے تھے ایک فیڈل قانون کو اس میں بھی آپ نے اتنی وائیولیشنز کی ہیں کورٹ کے آرڈرز کی کونسٹیوشن کی جب بل پاس ہو جاتا ہے نا تو دورنگ بل کے دوران یہ سپیچز ہوتی ہیں سر یو گائز ور نوٹ ہیر یو آل ووکٹ آؤٹ ایڈ نوٹ ووکٹ آؤٹ سر میں تو وہ دیکھیں ڈوٹ بنا رہا تھا بل پاس ہو گیا ہے اب اس کے اوپر آپ اس کو آئی جی صاحب تین نام بھیجیں گے جی میسٹر کو اور جی میسٹر اس میں سے جو بھی ایک نام لے لے چلو ہم نے وہ قبول کر لیا تو تیسرے دن وہ کہتے ہیں کب یہ طریقہ نہیں ہے تو یہ مبرک بات آپ کو دینی چاہیے کیونکہ یہ آپ نے بنایا تھا اور ڈکٹیٹر نہیں آپ اس وقت شابل تھے ان کے ساتھ اور ہم انڈ کر کے اس کو لائے گیا ہے اور ہمیشہ ہم نے یہ سمجھا ہے ڈیموکریٹک روایت پیئے ہوتی ہے جو اچھی چیزیں ہیں وہ کہیں سے بھی پک کر کے بری چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے دنیا میں جو پولیس کا تصور وہ فورس کا نہیں ہے وہ سروس کا ہے فورس آرمڈ ہوتی ہے ڈیفینس کی فورس ہوتی ہے اور کہیں کسی نے پولیس کو اس طرح ڈیفائن کیا پی فار پولائٹ او فار اوبیڈینٹ ایل فار لائیبل ای فار انٹیلیجنٹ سی فار گریجیس ای فار ایفیشنٹ تو یہ پورا کونسپٹ جو ہے یہ پولیس کو سمجھانے کیلئے بات کرنا ریاست کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے جوابتہ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ الٹا کانون ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی بھائی میں ایک سوال یہ یہاں پہ یہ بھی کرتا ہوں کہ آئین میں دکھائیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ آئی جی کی پوسٹنگ فیڈرل گورمنٹ کرے گی جب پولیس پرونچل سبجیکٹ ہے تو اس کی ٹرانسفر آئی جی کی پوسٹنگ کے اشتیار کس تو ہونا چاہیے چیف ایگزیکٹور آف تی پرویٹس میں تو اس سے آگے جا کے یہ کہتا ہوں کہ یہ تو کلیر ہونا چاہیے یہ سپریم کورٹ دیفائن کرے اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سپریم کورٹ کے کانٹرڈکشن میں ہے یہ پولیس کا اس میں فقط کانٹرڈکشن کیا ہے بھائی پنجاب میں گروزشتہ نو مہینو میں چار آئی جیز تبدیل ہو چکے ہیں وہ کہاں گئی تینیور پوسٹنگ